مشہور قصہ ہے کہ ایک بار حضرت رابیہ بسری کے یہاں پانچ درویش حاضر ہوئے اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا حضرت رابیہ بسری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کی خاطر توازہ کے لیے گھر میں کچھ کھانے پینے کو موجود ہے خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک ہی روٹی موجود ہے حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی تو آئے گا یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس دوبارہ تشریف لے کر آئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے آ کر در پہ صدا بلند کر دی حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ روٹی اس ضرورت مند کے حوالے کر دی اور حضرت رابیہ بسری مہمانوں کے پاس مصروف گفتگو ہو گئیں کچھ دیر گزری کہ خادمہ حاضر ہوئی اور آتے ہی عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر ہمارے دروازے پر آیا ہے حضرت رابیہ بسری نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ روٹیاں کتنی ہیں جب خادمہ نے بتایا کہ دو روٹیاں ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ اسے یہ واپس کر دو وہ شخص غلطی سے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے کسی اور کا ہے خادمہ نے وہ دونوں روٹیاں اس کو واپس کر دیں تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے دوبارہ آ کر اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہوا ہے حضرت رابیہ بسری نے روٹیوں کی تعداد دوبارہ سے پوچھی کہ کتنی روٹیاں ہیں تو آپ کو خادمہ نے بتایا کہ اس شخص کے پاس پانچ روٹیاں ہیں حضرت رابیہ بسری نے جواباً فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے آپ کہہ دیں کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے تیسری بار ایک اور شخص ان کے پاس کھانا لے کر آیا جب خادمہ آئی اور انہوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابیہ بسری نے مسررت کے لہجے میں فرمایا کہ ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اسے آپ قبول کر لیں خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا پھر جب تمام درویش مہمان کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے ارز کیا کہ تین مختلف شخصیتیں کھانا لے کر آئیں دو افراد کو آپ نے روٹیاں واپس کر دیں مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو آپ نے قبول کر لیا آخر یہ ماجرہ کیا ہے حضرت رابیہ بسری نے ان تمام مہمان درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ستر دنگا بس اسی حساب کتاب کی بنیان پر میں نے دو آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا میں نے رب تعالیٰ کی راہ میں سوالی کو ایک روٹی دے دی اور رازق عالم سے اپنا سودہ کر دیا تھا پھر جب ایک شخص دو روٹیاں لے کر اور دوسرا پانچ روٹیاں لے کر حاضر ہوا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب بلکل درست نہیں ہے تیسرا شخص جب گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر ہی انہیں قبول کر لیا کہ یہ بلکل حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رازقی کو یہ روٹیاں ظاہر کر رہی تھیں دس روٹیاں بدلہ تھی میری ایک روٹی کی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے واپس کر دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ دے دیا حضرت رابیہ بسری کی سبر و قنات اور ان کی توقل اور ان کی شان دیکھ کر تمام مہمان درویش حیرت زدہ رہ گئے دوستو ہم سے جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دس اور قیامت میں ستر گناہ زیادہ اس کا عجر ہمیں عطا فرمائے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیا پتا کہ یہ کہانی سن کر کسی کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ بھی اپنا صدقہ اور خیرات دے کر آخرت میں بھی اپنی جگہ بنا لے اور دنیا میں بھی دس گناہ زیادہ حاصل کر لے اس کا عجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج واجد علی طرار لائک نہیں کیا تو ہمارے پیج کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں اور فالو بھی کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی